نمشکار سو سواغتم ویلکم ابھی نندن میں ہوں ڈاکٹر وائرہ کی کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کا سواغت ابھی نندن کرتی ہوں آپ کے اور اپنے میرے دونوں کے فائیو منٹ سٹوری چانل پر بہت خوبصورت صبح ہے شکروعہ کا دن ہے آنند آ رہا ہے اور آج ماں درگا کی پوچھا ضرور کیجئے گھر میں کھیر بنائی جاتی ہے ماں کو گلاب کے پھول ارپن کیے جاتے ہیں سمبافتہ ہو سکے تو آج گھر میں گلاب کی اگربتی لگانی چاہیے ایک راجہ نے اپنے سب ہی سینکوں کو بلایا اور بولا کہ مہا منتری کو بلاو اور مہا منتری کو آج شام چھے بجے فانسی دے دو راجہ تھا کسی سے کسی کی حمد بھی نہیں ہوئی اس سے پوچھنے کی کیوں ایسا کیا ہے مہا منتری کو ڈھونڈا گیا پورے راج محل میں وہ نہیں ملے ان کے گھر گیا گیا ان کے گھر گئے تو بھجن کیرتن گانے بجانے ڈانس پاٹیاں کھانا اور میوزک سب چل رہا تھا پتہ چلا کہ آج مہا منتری کا جنم دن ہے تو انہوں نے آدیش پڑھ دیا کہ آج راجہ نے کہا ہے شام چھے بجے آپ کو فانسی دے دی جائے تو اس نے کہا شکر ہے بھگوان کا کہ شام کو چھے بجے فانسی دی گئی ہے چلو چلو پاٹی کر لیتے ہیں کھانوانا کھا لیتے ہیں فٹاوٹ کیک کٹ لیتے ہیں سارے دوستان تھے سارے رشتہ دار حیران تھے بہنوں نے تو رونا شروع کر دیا تھا اور سب کو سمجھ بھی نہیں آرہا تھا سب بوچھوچھے تھے شاید مرنے والا اس لئے پاگل ہو گیا ہے سب بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے بولا وقت ہے نا ابھی میرے پاس وقت ہے اس وقت کے ہر قدم کو ہر پل کو مجھے جینا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ پارٹی کرنا جاتا ہوں کیا روز کی خوشی کے لیے دوبارہ پارٹی میوزک شروع ہوا کھانا پینے شروع ہوا کیک کٹنگ ہوئی سارے سانیکوں نے دیکھا اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہوئے راج دربار میں بھاگتے ہو گئے ہم نے تو اسے بتا دیا مہامنتری کو آج ان کا جنم دین ہے وہ تو جشن پارٹیاں منا رہے ہیں وہ تو ہرونہ دھونہ کچھ ہو نہیں رہا راجہ کو سنکے بڑی عجیب بات لگی راجہ پہنچا راجہ نے دیکھا تو راجہ کو دیکھ کر مہامنتری کھڑا ہو گیا عدب سے نمشکار کیا بولا تم پاگل باگل ہو کیا میں تمہیں موت کی سزا دے رہا ہوں اور تم یہ کیا کر رہے ہو تو بولا وقت سب سے بڑی چیز ہے بولا تم نے ایک بار پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو بولا آپ میرے مائی باپ ہو آپ میرے پرم پتہ پرماتمہ ہو میرے داتا ہو میرے یہ آپ جو بھی کرو گے جو بھی سوچو گے وہ اچھا ہے سوچو گے خراب نہیں ہو سکتا اور موت تو ایک زندگی کا سچ ہے اس سے کیا ڈرنا یہ جو پل ہے نا یہ بڑی تیجی سے گزر رہا ہے چھے بجنے میں تین گھنٹے ہیں اور اس تین گھنٹے کا میں پوری طرح سے آنند لینا چاہتا ہوں اپنے پریبار کے ساتھ جاتے جاتے اپنے زندگی کو پوری طرح جینا چاہتا ہوں راجہ ترنت مہ منتری کے گلے لگا اور بولا تم جیسے انسان کو پوری زندگی جینے کا عدکار ہونا چاہیے میں تو صرف تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا اور تم اس میں پاس ہوئے ہمارا بھی بھگوان کرونا کا یہ بیماری کو دیکھ کر اس نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بھگوان تو ہے کہاں مندر بند کر دیئے بھگوان کہیں نہیں ہیں مندروں میں دان آج کے بعد مت دینا یہ جوتی سارے جھوٹے ہوتے ہیں جو دان کرنا آج کے بعد صرف صرف ہسپتالوں میں کرنا کیا ہسپتالوں کی کوئی شکایت نہیں سنی آپ نے کیا بستر نہیں ملنے پر ڈاکٹروں کا میس بہیور نہیں سنی آپ نے حالانکہ ڈاکٹروں کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے لیکن ہمیں اپنے پرم پتہ پرماتما پر ایشور پرنا وشواس نہیں ہوتا میں سبھی دیش کے ڈاکٹروں کو سیلوٹ کرتی ہوں پر میں دیش کے سبھی مندروں کو بھی پرنام کرتی ہوں کیونکہ دعاوں میں بہت دم ہوتا ہے بھلے مندر نہ کھلے ہوں لیکن ایشور کہیں ہیں لیکن آپ کا اور میرا جو یہ وشواس ہے نا ایشور سے جب ڈگ مگاتا ہے تو ایکچولی ہمارا ساتھ بھگوان بھی دینا چھوڑ دیتا ہے تو کرونا کی تیسری لہر آئے کچھ آئے ماسک لگائیے دو گج کی دوری رکھئے اور اگر آپ کے گھر میں پرسنلی بھی کوئی پرابلم آئی ہے انگلی پکڑ کر آپ کے ساتھ چلے گا کمنٹس میں جائمات آدھی ضرور لکھے گا کہانی کیسی لگی بتائیے گا آج کا دن شکروار کا دن ہے بھگوان کا شکریہ دا کرنے کا دن ہے تو شکریہ کیجئے گا خوش رہیے گا اپنوں سے پیار کیجئے گا اپنوں کو کمپلیمنٹ دیجئے گا دوسروں کا دھیان رکھئے گا تھوڑا سا زندگی میں کوئی ایسا کام کیجئے جسے آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکان ہو اپنے دن کی شروعات فل آف انرجی سے کیجئے گا آج وائٹ کپڑے یا کریم کپڑے پہننا ہلکے کپڑے پہننا بہت اچھا ہوتا ہے آج گھر میں کھیر بنانا بھی شب ہوتا ہے